کائنات کا سب سے پہلا قاتل قابیل ہے اور کائنات کا سب سے پہلا مقتول حابیل ہے اور یہ دونوں فرزندان آدم علیہ السلام ہیں اب قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا آئیے ذرا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر حضرت سیدہ تیبہ جناب امہ ہوا سلام علیہ جب آپ کی یہ شان اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور قدرت عطا فرمائی آپ کو کہ آپ کے ہاں جب ایک حمل ہوتا تو اس کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوتا اور پھر دوسرے حمل میں ایک بچی پیدا ہوتی حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ قابیل کا جو نکاح ہے وہ لیوزہ سے کر دیا جائے اور حضرت حابیل کا جو نکاح ہے وہ اکلیمہ سے کر دیا جائے اب قابیل کو یہ بات ناگوار گزری وہ چاہتا تھے کہ میری شادی جو ہے وہ اکلیمہ سے کی جائے لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور آپ نے فرمایا کہ اے قابیل یہ جو اکلیمہ ہے یہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے تمہارا نکاح جو ہے وہ لیوزہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور حابیل کا جو نکاح ہے وہ اکلیمہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اب یہ بازد تھا اور اپنے باپ کی باپ کو نہ تسلیم کر سکا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رشاد فرمایا فرمایا ایسے کرو کہ تم قربانی دو اور اللہ کی بارگرہ میں قربانی پیش کرو جس کی قربانی قبول ہوگی اکلیمہ کا زیادہ حق دار بھی وہی ہوگا اب حابیل نے ایک بکری زبا کی اور قابیل نے چند گندوں کی بالیاں جو ہیں وہ چند سٹے لے کر سہرامین دونوں نے یہ قربانیاں رکھ دیں اب اس وقت ہوتا کچھ اس طرح تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی کو کھا جاتی نہ اس کا سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہوگئی ہے لیکن حابیل کی قربانی پھر اس وقت جو ہے وہ قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہو سکی اس وجہ سے قابیل کے دل میں مزید حسد کی آگ جو تھی وہ بڑھنا شروع ہوگئی اور اس نے ارادہ کیا اور اس ارادے کا اپنی زبان سے اظہار بھی کر دیا کہ حابیل میں تجھے ضرور بزرور قتل کروں گا تو جناب حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے قتل کرو لیکن میں خود تجھ پر کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں نے اپنا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی کے سپورد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی بہترین انصاف فرمانے والا ہے بلاخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا جب یہ خبر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پہنچی تو آپ بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ ہوئے حتی کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک سال تک آپ کے چہرہ انور پر مسکراہت نہیں دیکھی گئی حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے گھر سے بدخل کر دیا گھر سے نکال دیا اس نے اکلیمہ کو ساتھ لیا اور ادن زمین کی سرزمین پر جا بسا اور یہ وہ پہلا شخص ہے کہ اس کے پاس جب شیطان آیا اور اس نے آ کر اسے کہا کہ حابیل اصل میں آگ کی عبادت کرتا تھا آگ کو خدا تسلیم کرتا تھا اس لئے آگ نے آ کر حابیل کی قربانی کو جتا وہ کھا لیا تھا اس لئے تم بھی آگ کی عبادت کرو تم بھی آگ کی پوجا کیا کرو اور تمہاری بھی قربانییں قبول ہوگی اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کا کام شروع کیا آگ پرس جو پہلا شخص ہے وہ قابیل ہے اس وجہ سے شرک کائنات میں پھیلنا شروع ہو گیا لیکن اس کے ہی ایک بیٹا تھا جو آنکھوں سندہ تھا اس نے پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ مارا اور اس کو قتل کر دیا اب یہ تھا نبی زادہ لیکن شرک میں ملوث کفر کے اندر ملوث اور اسی حالت میں یہ مراد دنیا سے گیا حابیل کی قربانی کے تقریبا کچھ پانچ برس بعد حضرت آدم علیہ السلام کے گھر حضرت سیدنا شیس علیہ السلام پیدا ہوئے لفظ شیس سوریانی زبان کا لفظ ہے عربی میں اس کا مانا ہوتے ہیں اللہ کا عطیہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر جو پچاس صحیفے اللہ عز و جل نے نازل فرمائے تھے آپ نے ان کی تعلیم حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو بھی دی اور حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی جو ہے وہ ذات کے لئے رب کی بارکہ میں دعا کی کہ یارب العالمین اس کی اولاد میں برکت فرما اس کے خاندان میں برکت اتا فرما اور یہ وہی شیس علیہ السلام ہے جن کے خاندان میں نسل در نسل ہمارے امام الانبیاء خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فروز ہوئے اور آقا علیہ السلام بھی اسی نسل میں پیدا ہوئے اور حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کے مطلق مختلف اقوال یہ بھی ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار پرانوار پاکستان کے زلہ گجرات کے اندر موجود ہے اب اس پورے تمام قصے سے پوری کہانی سے پتہ یہ چلتا ہے اور یہ قرآنی اور رحمانی اور سچا قصہ ہے اس کے اندر جو سبق لینے والی باتیں وہ یہ ہیں کہ بعض دفعہ حسد کی دل کے اندر آگ جب بڑھتی ہے تو انسان اتنا اندہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بھی قتل کر سکتا ہے اور کائنات کا جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ عورت کے معاملے پر ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ عورت کے فتنہ عشق سے ہمیں سب کو محفوظ فرمائے اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے جس کو غور فکر کرنے کی زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ اگر باپ نیک ہو اولاد گمراہ ہو یا اولاد کافر ہو یا بد مذہب یا جناب علی بد کردار ہو تو اس کا گناہ یا پھر اس کا قصوروار کسی کے والدین کو نہیں ٹھہرائے جائے گا اس کا قصوروار وہ گناہ کرنے والا ہی ہے اور اس کے انجام کا سزاوار بھی وہ گناہ کرنے والا ہی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے